السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم چھتے کلمہ کی اردو کی ترجمہ اور انگلز ٹانسلیشن کے علاوہ اس کی فضیلت بھی بیان کریں گے چھتہ کلمہ رد کفر اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرکا بکا شیئو انا آلم بہی و استغفروکا لما لآلم بہی توبت عنہ و تبرأتو من الكفر والشرک والکزب والغیبت والبدغت والنمیمت والفواحش والبہتان والمعاصی كلها و اسلمتو واقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور دو ترجمہ الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کمی کیسی چیز کو تیرہ شریک بنا اور مجھے ایس کا علم ہو اور میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے اس گناہ سے جیس کا علم مجھے نہیں میں نے ایسے توبہ کی اور بیزار ہوا کفر سے اور شرک سے اور جھوڑ سے اور غیبت سے اور بیدرت سے اور چغلی سازی سے اور بے حیائی کے کاموں سے اور تحمت لگانے سے اور باقی ہر قسم کی نافرمانیوں سے اور میں ایمان نہیا اور کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ کی رسول اور اس کے بندے ہیں The English Translation Oh Allah, I seek protection in you. From that I should not join any partner with you and I have knowledge of it. I seek forgiveness from that which I don't know. I repent from it and I reject disbelief and joining partners with you and the falsehood and slandering and invasion and religion and tales and evil deeds and the blame and the disobedience. All of them I submit to you are well and I believe and I declare there is non-worthy of worship except Allah and Muhammad ﷺ is his messenger. فضیلت چھٹے کلمہ چھٹے کلمہ رد کوفر چھٹے کلمہ میں مسلمان کوفر و شیرک جوٹ غیبر بیدغت چغلی بیہائی بہتان ترازی اور دیکر گناہوں سے اللہ تعالی کی پناہ مانگتا ہے چھٹے کلمہ کے لفاظ بھی متفرق طور پر احادیث میں موجود ہے یہ کلمہ کفر شیرک بیدغت چغلی بہتان جوٹ اور ہر کسان کی برائیوں سے برات پر مشتمل ہے محاقل بین یسار کہتی ہے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑا پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر شرک چونٹی کی بیل کی طرح تم میں مخفی ہے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا شرک تو اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسری خدا کو محبوب سمجھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ساتھ کی قسم جس کی قبضے میں قدرت میری جان ہے شرک چونٹی کی بیل کی طرح تم میں مخفی ہے کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤ جیسے شرک چاہے کم ہو یا زیادہ میٹ چاہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ بتائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑے اللہمین نعوذ بکا من عشر کا بکا وانعالمو استغفرکا لیمال آلمو یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریع کروں اور میں اس بات کا علم بھی رکوں اور میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں جن کو میں نہیں جانتا سبحان اللہ کی اتنی بڑی فضیرت ہے تو آئے دوستو آج سے ہم یہ اپنے ساتھ ایک عہد کر لیتے ہیں کہ آج کے بعد ہم کفر اور شرکو کیا بھی اپنے قریب بھی نہیں آنے دیں گے اگر آپ ہمارے چنل پر نئے ہیں تو ہمارے چنل کو اپنے ساتھ ضرور سبکرائب کیجئے گا اور دعاوں میں ہم مجھے بھی یاد رکھیے گا ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ